انشاءاللہ صاحبہ کئی جگہوں پر پیپلز پارٹی نے بھی اور کئی جگہوں پر پی ایم ایل ای نے بھی بڑا دل دکھایا جیسے آج آپ نے سینٹ کے الیکشن میں فیصل وارڈا کے لیے بڑا دل دکھایا انہوں نے پنجاب میں محسن نکوی صاحب کے لیے اور اورنگ زیب صاحب کے لیے بھی بڑا دل دکھایا کیوں نہیں یہ اب پانچ ساتھ سیٹیں ہیں جو خیبر پختون خواہ میں ہیں وہ بڑا دل کرتے ہوئے دے دی جاتی ہیں کس کو دیں مخصوص نشستیں ہیں جو سنی تحاد کاؤنسل ہے سنی تحاد کاؤنسل الیکشن میں گئی ہے نہیں گئی ایک ہی ان کے سربراہ ہیں وہ آزاد لڑے آپ مجھے بتائیں نا وہ اسیمبلی میں موجود ہیں نہیں موجود تو بات مفروضوں پہ اور دل پہ نہیں ہوتی بات دلیل پہ ہوتی ہے اور دل تو لوگوں کے بات کچھ چاہ رہے ہیں لیکن دلیل ان کے پاس نہیں ہے تو آئین جو ہے وہ دلیلوں کے ساتھ بنا ہے دل کے لیے ساتھ نہیں اور اس دلیل کے ساتھ بنا ہے کہ عوام کے دل کی خیر رکھنی ہے اور پارلیمنٹ کی خیر رکھنی ہے نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ سنی تحاد کاؤنسل خیر آج تو یہ ہوا ہے قومی اسمبلی میں سب کو آزاد ڈیکلیئر کر دیا گیا کہ یہ سب آزاد ہیں اس سے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوگا میں ابھی ڈسکس کرتا ہوں آنے جا کے لیکن آپ کو دنجے کے جنو ہے لیکن آپ نے سنی تحاد کاؤنسل کے میں شمولیت کو انانس کیا گیا تھا کہ سنی تحاد کاؤنسل میں ہو گیا ہے شمولیت لیکن آپ اس کو دیکھا جا رہا ہے پہلی دفعہ عجیب عجیب سے سیچویشنز ہو رہی ہیں کہ سنی تحاد کاؤنسل کا تو کوئی نشیسٹی موجود نہیں ہے ان کے سربراہ خود اپنی پارٹی سے نہیں لڑے تو کس طرح سے اس کو ڈیکلیئر کیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ بھئی آپ کریں اگر نہیں کرتے تو اس کو بھی ہم اسی طرح کریں گے کہ جو سیٹنگ ہیں میمبر ان کے ساتھ یہ کام ہو جائے گا اور اگر یہ ساتھ گیارہ میمبر کی کمی پڑتی ہے سانیٹ میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ہم اس کام کو روک نہیں سکتے آگے چلنا ہے اور اس طرح نہیں ہو سکتا کہ فضول باتوں پر واقع ضائع کیا جائے ہاں نہیں وہ تو ہم نے دیکھا تھا ابھی جب سولہ مہینے کی حکومت آئی تھی ایک اس میں ڈیڑھ سو میمبر کم تھے تو پھر بھی ایوان چل رہا تھا دیکھیں میمبر اس لئے کم تھے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آ رہے تو سیٹنگ میمبر سیٹنگ میمبر نے بیٹھ کے اپنا کام چلانا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ملک میں ہر وقت آپ الیکشن کی صورتحال رکھیں تو سیٹنگ میمبر ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اگر سیٹنگ میمبر وہ ون تھرڈ سے زیادہ ہیں تو کام چلے گا اور لیجسلیشن وہ سیمپل میجوریٹی سے ہو جاتی ہے نہیں وہ ٹھیک ہے کام تو کوئی بھی نہیں رکے گا لیکن یہ جو آرڈر ہے الیکشن کمیشن کا اگر آپ سکرین پر ایک مرتبہ دیکھ لیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں اس میں کہا گیا ہے کہ سکرین پر آپ دکھا دیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا اور آگے جا کے کہا گیا ہے تو یہ تو واضح طور پر الیکشن کمیشن نے آج کہہ دیا اس سے ہم نے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ڈیڈ لوگ ہے میں آپ کو علیہ مین گرنہ پور کا بیان پہلے ہی سنوا چکا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب تک یہ نہیں ہمیں نہیں ملے گا خواتین کے مقصود نشستیں آگے نہیں بڑھیں گے بلکل ٹھیک ہے شیلہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ آج لیڈر آف ڈی اپوزیشن بنے ہیں عمر عیوب صاحب اور آج ہی پتا چلا ہے کہ جن لوگوں نے ان کو بنایا ہے ان کے وہ تو سارے آزاد ہو گئے تو سیکنڈ لارجسٹ پارٹی پھر وہاں پر تو پیپرز پارٹی غالباً ہو گئی تو کیا پیپرز پارٹی اپنا اپوزیشن لیڈر لے کر آئے گی کیا ہوگا یا انہی کو قبول کر لیں گے ابھی تو یہ وقت کے ساتھ بات ہوگی لیکن میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو پارٹی کا سمبل ہے اس پہ بہت زیادہ سماتے ہوئیں ان کے وکلہ پیش ہوتے رہے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ پارٹی کا آئین آپ اس طرح لکھیں کہ سیکٹری ڈرنری کے عوضے پہ جو ہے نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا انتخابات ہوں گے تو جب اسد عمر ہٹ گئے تھے تو آپ نے انتخابات کیوں نہیں کرا ہے تو وکلہ جائیں وہ اپنا کیس نہیں لڑ سکے اور اس کے بعد ان کو بلہ دیا نہیں گیا اور جب یہ آزاد ہو گئے تو جب پارٹی کے پاس سمبل نہیں ہوتا تو پھر وہ آزاد ہی ہو چاہتی ہے اور جو مخصوص نشستے ہیں وہ آزاد کی بنیاد پہ نہیں جاتی ہیں پولٹیکل پارٹی سے ایفیلییٹڈ ہوتی ہیں تو یہ ساری صورتحال ہے لیکن ان کا آگومنٹ یہ ہے کہ یہ ساری تقنیقی مشغافیاں ہیں اور یہ ایک سیاسے جماعت کے خلاف ایک سیاسے جماعت کے خلاف اس کو ٹارگٹ کیا گیا یہ اپنے آئین کو کیوں نے ان کے وکلہ نے لڑا پارٹی کا آئین تھا اس کو لڑتے نہ اس کا دفع کرتے بتاتے کہ ان کو پورا موقع دیا گیا تو شرم تو آنی چاہیے کہ اپنے آئین کی دفع نہیں کر سکے شرم تو کسی اور جگہ آنی چاہیے پھر میں ایک اور بات کہوں گی کہ سارے وکلہ چھا گئے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ ایک پارٹی ایگزیسٹ نہیں کرتی آپ اس پارٹی کے ساتھ چلے گئے شرم تو یہاں بھی آنی چاہیے اور پھر خیرات نہیں مانگنی چاہیے کہ ہمیں دو کیونکہ آپ کا حصہ ہی نہیں تھا یہ نہیں آپ کا حصہ بھی تو نہیں تھا نا ہاں ہمارا نہیں یہ مخصوص نشستیں آپ کا حصہ بھی تو نہیں مانگنی ہمارا حصہ خیرات مخصوص خوابے آپ چھے سیٹے جیت رہے ہیں دس سیٹے آپ کو مخصوص مل رہی ہیں ہمارا حصہ اس لیے بن جاتا ہے کہ پھر آؤوس کو پورا کرنا ہے جب ایک پارٹی نہیں کر سکی تو ہم خواتین کا حق کیوں مارے ہیں چھے سیٹے جیتے والی جماعت کو دس مخصوص نشستیں مل رہی ہوں تو یہ بھی تو غیر منطقی بات ہے نا نہیں منطقی تو انہوں نے کیا نا منطق تو قانون اور آئین کیا نا قانون کی تشریح کس نے کرنی ہے جوڈی شریح نے آئین کی تشریح کس نے کرنی ہے جوڈی شریح نے جہاں آئین خاموش ہوں جوڈی شریح جو ہے وہ اس کا رستہ نکالے گی اور پشاور آئیکورٹ کا فیصلہ آگیا ہے ہم نے تو نہیں کہا تو اب بے شرمی ان کے لیے ہے جو ایک بات ماننے دوسری نہیں اپنا دفاع نہیں کر سکے مہم پر شاید سپریم کورٹ کے اندر بھی قانون کے ساتھ پورے تقاضے پورے نہیں ہوئے کیونکہ بارہ تیرہ لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے آ کر کہا کہ ہم الیکشن لڑنا چاہتے تھے کازی فائزہ صاحب نے سب سے باری باری پوچھا کہ آپ الیکشن لڑنا چاہتے تھے انہوں نے کہا ہم لڑنا چاہتے تھے مگر ہمیں لڑنا نہیں دیا گیا اس پر کوئی جرہ نہیں ہوئی کوئی ان کے بیانات درست ہیں غلط ہیں اس کے لئے قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی تو کہیں سکون دکھائی دیتا ہے دیکھیں اب وہاں پہ تو میں نہیں ہونا ہمیں تو چوالی سال کے بعد کہ انہوں نے اپنا مقدمہ سائی نہیں لڑا تو تب بھی تو وہاں نہیں مقدموں اور مقدموں میں فرق ہے ہم نے بھی چوالی سال کے بعد انصاف لیا ہے انہوں نے پانچ سال کے بعد لیا ہے تو ہم ادھاروں کے سامنے کھڑے نا ایسا نہیں ہے کہ ان کو اپنا دفاع کا موقع نہیں دیا گیا تو بات جو سمبل کی ہے وہ ایک الگ ہے اور جو ان کے الیکشن کے کینڈیڈیٹس کی ہیں وہ ایک الگ بات ہے